ڈیڑھ ارب بھارتیوں کا خواب چکنا چور سورما گھر میں شکست کھا گیا آسٹریلیا چھٹی بار کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا احمد آباد میں ورلڈ کپ فائنل کینگروز نے بھارت کو چھے وکٹو سے دھول چٹا دی دو سو اکتالیس رنز کے تاقب میں شاندار بلے بازی چوتی وکٹ پر ٹریویس ہیڈ اور لیبوشن کی ایک سو بانوے رنز کی شراکت نے گیم پلٹ دی بھارتی بولرز بے بس اور تماشائی مایوس نظر آئے ٹریویس ہیڈ نے فائنل میں شاندار سنچری جڑی ایک سو سیتینس رنز بنائے آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کا سفر بھارت سے ہار کر شروع کیا اور آخر میں بھارت سے جیت کر کپ اٹھا لیا بھارتی ٹیم ایونٹ میں اب تک کوئی میچ نہیں ہاری تھی ورات کولی مین آف ٹی ٹورنمنٹ کرا بھارتی بلے باس نے گیارہ میچوں میں تین سنچریہ اور چھے نصف سنچریہ بنائے ریکارڈ سات سو پینچ سٹرنز بنائے ٹریویس ہیڈ نے اڑائے ہوش ایمد آباد میں نیلا سمندر خاموش آسٹریل وی اوپنر نے بھارتی باولنگ لائن کے پرخچے اڑا دیئے سنتالیس پر تین وکٹے گری پریشر سیچویشن میں بھی ٹریویس کا بلہ نہ رکا لیبوشن کے ساتھ بڑی شراکت بنائی پچھانوے گیندوں پر سنچری بنائی شاندار اینکس پر حریف ٹیم کے مددہوں نے بھی کھڑے ہو کر دات دی لیبوشن نے دوسرا اینڈ سنبھالے رکھا ذمہ دارانہ بلے بازی نے اہم کردار ادا کیا مضبوط بھارتی بلے بازی بڑے سٹیج پر ناکام کینگروز کی باولنگ کے آگے سورماوں کی ایک نہ چلی ایونٹ میں پہلی بار پوری ٹیم آؤٹ ہوئی ہوم گراؤن پر فائنل میں صرف دو سو چالیس رنز بنائے بھارتی ٹیم نے ونڈے کو ٹیسٹ بنا دیا سب سے زیادہ چھا سٹ رنز بنانے والے کئی ایل راحل نے ایک سو سات گیندے کھیلی صرف ایک چوکہ مارا کوہلی اپنی ففٹی پوری کر کے چلتے بنے پچھلے دو مائچوں میں سنچری کرنے والے شریا سیر صرف راہ چار رنز بنا سکتے نمبر ون بلے باز بھی شب منگل فیل جو کہا کر دکھایا اور سیلوی کپتان پیٹ کمیز نے ایک لاکھ تیس ہزار تماشائیوں کو خاموش کرا دیا کمیز نے کولی کی وکٹ اڑائی تو اسٹیڈیم میں سنڈناٹا چھا گیا کینگرو کپتان نے گزشتہ روز کہا تھا اہمتہ باد میں کراؤڈ کو خاموش کرانے کا مزہ ہی الگ ہوگا ملک میں عام انتخابات سے پہلے سابق صدر آصیف علی زرداری کا الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کہتے ہیں ملک شفاف انتخابات کی جانب جا رہا ہے پیپلز پارٹی مکمل تیار ہے ہر طرح کے محول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یقین ہے آٹھ فروری کو ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی ملک کا محول الیکشن کے لیے سازگار ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیں علی نواز آوان منظر عام پر آ گئے تحریک انصاف چھوڑ کر استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے علی نواز آوان نے جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات کی ملاقات میں آن چودری اور آئی پی پی کی دیگر قیادت شریک تھی صبحی وزر مواصلہ سردار آصف نکیبی استحقام پاکستان پارٹی میں شامل جہانگیر ترین عبدالعلیم خان نے علی نواز آوان اور سردار آصف نکیبی کو آئی پی پی میں شاملیت پر خوشام دیت کہا اور جماعت اسلامی کا لاہور میں غزہ ملین مارچ کیمپس پل لاہور پر مارچ میں بچوں اور خواتین سمیت بڑی تعداد شریک ہوئی سراج الحق نے خطاب میں کہا آج کا اجتماع دشمن کے لیے موت کا پیغام ہے غزہ لا وارس نہیں ہم اس جہاد میں ساتھ ہیں فلسطینی اسرائیلی ٹینکوں اور توپوں کے آگے کھڑے ہیں غزہ کے بچے پوچھتے ہیں مسلم ممالک ہماری مدد کو کب آئیں گے اوائیسی اجلاس میں صرف تسلی دینے کے سوا کچھ نہیں کیا گیا امیر جماعت اسلامی نے 23 نومبر کو اسلامباد میں بچوں کے ملین مارچ کا اعلان کیا غزہ مارچ میں حماس کے رہنماء ڈاکٹر نیواف بھی خصوصی طور پر شریک ہو موسیقی